آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹاپ فائف کرپٹو کوئنز بتاؤں گا جو نیکسٹ بولڈرن میں آپ کو پانچ سو سے لے کر آٹھ سو پرسنٹ تک پروفٹ دے سکتے ہیں فور ایکزمپل اگر آپ ایک روپے انویسٹ کریں گے تو ریٹن میں آپ کو پانچ روپے سے آٹھ روپے مل سکتے ہیں اب یہ کونسے کوئنز ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ یہ کونسے کوئن ہیں اور ان میں اتنا پوٹنشل کیوں ہے کہ یہ ہمیں اتنا ریٹن دے سکتے ہیں بولڈرن میں اور اس کے علاوہ میں آپ کو لائیو فنڈیمنٹل انیلیسز کر کے دکھاؤں گا آپ نے یہ چیزیں بھی نوٹ کرنی ہے اگر آپ فیوچر میں کسی کوئن میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کس طرح سے فنڈیمنٹل انیلیسز کرنے ہیں کسی بھی کوئن کے ٹھیک ہے جی تو لائیو پروسیجر کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں ویڈیو کا اپنے کمپلیٹ اور دھیان سے دیکھنا ہے ٹاپ فائف کوئن بتاؤں گا اور مارک مائے ورڈز یہ ویڈیو میں آپ کو بولڈرن میں اگین اپنے کمیونٹی ٹیپ پہ لنک کروں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ جو میں نے پریڈکشن کی تھی وہ بلکل ٹھیک ہوئی ہے انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہوں گی سو ناؤ موو فارور ٹو ویری فسٹ کوئن اور وہ ہے اے آر بی اربیٹریم کا یہ کوئن ہے اور اس کی کرنٹ پرائس ہے کو بتاؤں گا اس کوئن میں کتنا پوٹنشل ہے اور یہ بولڈرن میں ہمیں کتنا پروفٹ دے سکتا ہے کتنا ریٹن دے سکتا ہے اور اس کے فنڈامینٹل انیلیسز بھی کر کے دکھانے والا ہوں آپ کو اچھا سب سے پہلے چلیں گے فنڈامینٹل انیلیسز کی طرف اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا پروفٹ آپ کو یا کتنا ریٹن آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ اس کوئن میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اسٹیٹسٹکس کا آپشن ہے اس پہ ہم کلک کریں گے جیسے ہم کلک کریں گے ہمارے سامنے کمپلی ڈیٹیل آ جائے گی اور کرنٹ پرائس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ 4.5 پرسنٹ کا اپ سائیڈ موو آیا ہے اس کوئن میں اور پرائس چینج کی بات کریں تو 0.01 پرسنٹ اس کی پرائس ہائے گئی ہے لاسٹ 24 آورز میں اور اس کے علاوہ آل ٹائم ہائے اور آل ٹائم لو کی بات کریں تو آل ٹائم اس کا لو تھا 0.74 ڈالر اور آل ٹائم ہائے اس کی پرائس گئی ہے کتنی گئی ہے میرے بھائی 2.3 پرسنٹ تک اس کی پرائس ہائے جا چکی ہے اس کے علاوہ اگر ہم مارکٹ کیپ کی بات کریں تو 2.81 بلین ڈالرز کا مارکٹ کیپ ہے اوہرال اس کے علاوہ فلی ڈیلیوٹڈ مارکٹ کیپ کی بات کریں تو 22 بلین ڈالرز کا اس کا مارکٹ کیپ ہے اب یہ ڈیلیوٹڈ مارکٹ کیپ کیا ہوتا ہے فور سپوز ایک چیز بہت سارے لوگوں نے بائے کی بائے کرنے کے بعد اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہولڈ کرنے کے بعد کیا کیا انہوں نے سارے ٹوکنز یا ساری چیزیں سیل کی سیل کرنے کے بعد کیا ہوا اوہرال جو ہولڈرز تھے جن کے پاس ٹوٹلی اے آر بی فیل وقت اویلیبل ہیں وہ ہیں ٹو پوائنٹ ایٹ ون بلین ڈالرز کے اور باقی لوگوں نے سیل کر دیا جو اوہرال فیگر ہوگا وہ ہوگا فلی ڈیلوٹڈ مارکٹ کے وہ ہے بائیس بلین ڈالر اس کے علاوہ اگر ہم سرکولیٹنگ سپلائی کی بات کریں تو ون پوائنٹ ٹوئنٹی بلین اے آر بی کوئنز کی ٹوٹل سپلائی ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں مارکٹ رینک کی بات کریں تو مارکٹ ڈومیننس کی بات کریں تو زیرو پوائنٹ الیون پرسنٹ اس کی مارکٹ ڈومیننس اور مارکٹ رینک کی بات کریں تو 47 جو ہے وہ اس کا مارکٹ رہے ہیں کہ گلوبلی ٹھیک ہے پوری دنیا میں 47 میں نمبر پہ یہ بیسٹ کوئن کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا میرے بھائی اچھا اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر ہم اے آر بی کو بائے کرتے ہیں تو اے آر بی بلڈرن میں ہمیں کیا پرفرمنس دے سکتا ہے تو میرے بھائی اے آر بی کی جو پرائس ہے نا وہ بلڈرن میں آپ کو 6 ڈالر سے لے کر 10 ڈالر کے بیچ میں ملے گی یہ میرے ورڈز آپ مارک کر لیں میرے بھائی 6 ڈالر سے لے کر 10 ڈالر تک آپ کو اے آر بی کی پرائس یہاں پہ نظر آئے گی ٹھیک ہو گیا میرے بھائی اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگین آپ اپنی ریسرچ خود کریں خود کرنے کے بعد آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں سو ناو وی ویل موو فارور ٹو سیکنڈ بیسٹ کرپٹو پروجیکٹ فار نیکسٹ بول رن ٹھیک ہے جی اور یہ میرا پرسنل فیوریٹ کوئن ہے اور اس کا نام ہے اے ڈی اے دیٹ مینز کارڈنو اور آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ جو کارڈنو کوئن ہے نا اس کا جو مارکٹ کیپ ہے وہ کتنا سالڈ مارکٹ کیپ ہے اور اس کا مارکٹ کیپ ہی اس کوئن کو بہت زیادہ سٹرونگ کوئن کنسیڈر کرتا ہے میں آپ کو لائی فنڈامینٹل انیلیسز کر کے دکھاؤں گا آپ کو مارکٹ کیپ ورسز فلی ڈیلیوٹڈ مارکٹ کیپ میں ایک ڈیفرنس آپ کو چیک کرواؤں گا کہ اوہرال جب یہ کوئن ریلیز ہوا تھا یا لسٹ ہوا تھا نا تب سے لے کر ابھی تک کتنے اس کے ہولڈرز ہیں اچھا اب یہاں پہ اسٹیٹکس کا آپشن ہے اس پہ ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب اے ڈی اے کے اسٹیٹکس ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور کرنٹ پرائس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ 0.47% مائنس میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہیے اور اس کے علاوہ پرائس چینج کی بات کریں تو 24 آورز میں یہاں پہ 0.003% پرائس یہاں پہ ڈاؤن گئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر ہم آل ٹائم ہائی کی بات کریں یا پھر ہم آل ٹائم لو کی بات کریں تو آل ٹائم لو جو اے ڈی اے کی پرائس تھی وہ تھی 0.017$ اور آل ٹائم ہائی کی بات کریں تو 3$ تک اس کی پرائس جا چکی ہے ٹھیک ہے جی 3$ تک اس کی پرائس جا چکی ہے اور اس کے علاوہ مارکٹ کیپ کی بات کریں تو اس کا جو مارکٹ کیپ ہے کرنٹ مارکٹ کیپ کی بات کریں تو وہ 26 بلین ڈالر ہے 26 بلین ڈالر اس کا مارکٹ کیپ ہے اور فلی ڈیلیوٹڈ مارکٹ کیپ کے اگر ہم بات کریں تو وہ 33 بلین ڈالر ہے تو میرے بھائی 26 اور 33 میں زیادہ فرق نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم 24 آور کے ٹریڈنگ وولیوم کے بات کریں تو یہاں پہ 794 ملین ڈالرز کا ٹریڈنگ وولیوم یوز ہوا ہے اس کوئن کے اندر اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کوئن بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کوئن میں جتنا زیادہ وولیوم ہوتا ہے وہ کوئن اتنا زیادہ اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ مارکٹ ڈومیننس کی بات کریں ہنڈرڈ میں سے 1% کسی کوئن کے پاس مارکٹ ڈومیننس ہے تو یہ بہت زیادہ بڑی بات ہے اور مارکٹ رینک کی بات کریں تو یہ ورڈ وائٹ 8 نمبر پہ رین کرتا ہے اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ میرے بھائی یہ ٹاپ ٹین کی لسٹ میں موسٹ سپیشل کوئن کنسیڈر کیا جائے گا اور اگر ہم اس کی پرائیس کو پریڈکٹ کریں بول رن میں تو مجھے ایسا لگتا ہے اور جو بہت بڑے ٹیکنیکل ٹریڈرز جو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئن دو ڈالر سے تین ڈالر کے بیچ میں ایزیلی جو ہے وہ اپنی پرائیس کو مینٹین کرے گا تو یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی اپورچنیٹی اگر آپ اے ڈی اے کو یوز کرتے ہیں اچھا آپ چلتے ہیں تھرڈ اینڈ بیسٹ کرپٹو کوئن کی طرف اور وہ ہے وی ای ٹی کوئن یہ وی چین کا ایک کوئن ہے اور ریسینٹلی اس کوئن نے پیکنگ کی ہے اپورڈ کی طرف اور بہت بڑے بڑے جو ٹریڈرز ہیں جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کی نظر میں یہ کوئن آ چکا ہے اور بول رن میں یہ کوئن آپ کو بہت اچھا پرفارم کر کے دکھائے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کے پرائیس پرڈکچن کی بات کریں تو کرنٹ پرائیس اس کی 0.04 سمتیں گے اور بول رن میں اس کی پرائیس کے پرڈکچن ہے کہ یہ آپ کو 1 ڈالر کے قریب نظر آئے گا اچھا اب ہم تھوڑا سا اس کا فنڈامیٹل انیلیسز کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چانسز ہو سکتے ہیں کرنٹ پرائیس کے بات کریں تو یہاں پہ 0.08 پرسنٹ یہاں پہ اپ ٹرینڈ کی طرف موو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے علاوہ آل ٹائم لو یا آل ٹائم ہائی کی بات کریں تو آل ٹائم لو اس کی پرائیس تھی 0.016 ڈالر اور آل ٹائم ہائی کی بات کریں تو 0.2782 ڈالر اس کی ہائی پرائیس تھی آل ٹائم لیکن اس پول رن میں آپ کو یہ کوئن اپنے آل ٹائم ہائی کو ایزیلی ٹچ کر کے بریک کرے گا بریک کرنے کے بعد آپ کو 0.8 سے لے کر 1 ڈالر تک آپ کو یہ کوئن نظر آئے گا ٹھیک ہے جی اگر مارکٹ کیپ کی یہاں پہ ہم بات کریں تو اس کا جو مارکٹ کیپ ہے وہ ہے 3.47 بلین ڈالر جو کرنٹ مارکٹ کیپ ہے اور اس کے علاوہ اوہرال فلی ڈیلیوٹڈ مارکٹ کیپ کی بات کریں تو وہ تھا 4.14 سوری 4.14 بلین ڈالر کا یہاں پہ اس کا اوہرال مارکٹ کیپ تھا اور ٹریڈنگ وولیوم کی بات کریں تو 95 ملین ڈالر کا 24 آور ٹریڈنگ وولیوم یوز کیا گیا ہے اس کوئن کے لئے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ ہم مارکٹ ڈومیننس کی بات کریں تو 0.14 پرسنٹ اس کی مارکٹ ڈومیننس ہے اور مارکٹ رینک کی بات کریں تو 39 پہ ہے اور وچیز ویری گوڈ یار کیونکہ یہ جو کوئن ہے مائنر پوزیشن سے اپ ٹرینڈ کی طرف موو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہی بات ہے اس کوئن کی کہ یہ کوئن جو ہے وہ بڑے بڑے ٹریڈرز اور بڑی بڑی انسٹیٹوٹ کے نظر میں آ چکا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے 4th and best کرپٹو کوئن کی اور اس کا نام ہے لنک آپ کو پتا ہے چین لنک ایک most popular کرپٹو گرنسی اور میں آپ کو گیرانٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوئن ہے بلڈرن کے اندر آپ کو perform نہیں بلکہ explode ہو کے دکھائے گا explosion کرے گا that means جس کو ہم دھماکہ کہتے ہیں تو میرے بھائی یہ کوئن اس طرح سے perform کرنے والا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ چین لنک کو miss کر رہے ہیں تو آپ گلتی کر رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ کوئن اتنا زیادہ special کیوں ہے اب ہم آ چکے ہیں چین لنک کے statistics میں اور یہاں پہ ہم اگر current price کی بات کریں تو تھوڑی سی down ہے does not matter کتنی بھی down جاتی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے اور even جو traders ہیں جن کے پاس fundamental analysis ہیں جو crypto currency کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کوئن کتنا آگے جا سکتا ہے اوہرحال اگر ہم اس کے all time low کی بات کریں تو 0.12$ یعنی 0.12$ کے قریب اس کی all time low price ہے all time high کی بات کریں تو 52$ اس کی all time high price ہے اور یہ all time high price ہمیں indicate کرتی ہے کہ اس کوئن میں کتنا زیادہ potential ہے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں market cape کی تو اس کا جو current market cape ہے وہ ہے 11$ اور اگر ہم fully diluted market cape کی بات کریں تو 19$ کے قریب اس کا fully diluted market cape تھا اور trading volume کے بات کریں 24 hours میں تو 475 million dollars جو ہے trading volume کے لیے use کیے گئے ہیں اس کوئن کے لیے یہ چیز یہ ساری چیزیں ہمیں indicate کرتی ہیں کہ یہ ایک high potential والا coin ہے اور اس کے علاوہ market dominance کی بات کریں تو 0.45% اس کی market dominance ہے اور market rank کی بات کریں تو almost 14th number پہ یہ rank کرتا ہے globally اور یہی چیز ہیں میرے بھائی جو traders کو attract کر دی ہے کیونکہ یہ top 100 میں top 100 کی list کو چیک کرتے ہیں کیونکہ top 100 میں آپ وہ ہی coins ملیں جو all time اچھا perform کرتے اور یہ coin آپ کو bullrun میں explode ہو کے دکھائے گا اور یہ coin اپنے holders کو ایک handsome return دینے والا ہے bullrun کے اندر تو اب ہم بات کر لیتے ہمارے next and last crypto dot آپ کو کتنا return دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو fundamental analysis ہیں سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کر لیں گے fundamental analysis پہ and then میں آپ بتاؤں گا کہ یہ coin اگر آپ 10 dollar میں buy کرتے ہیں تو bullrun میں یہ coin آپ کو کتنا profit دے سکتا ہے اچھا ہم esthetics ہمارے سامنے آ چکے اور current price کے ہم بات کریں تو 10.45 dollar اس کی current price ہے اور 0.13 percent ایک uptrend کی طرف move ہم دکھا ہے 24 hour کے time frame پہ اور اس کے علاوہ میں آپ کو خاص چیزیں دکھاؤں گا سب سے پہلے تو میں آپ all time low دکھاتا ہوں تو ہے اتنا high یہ coin لگا چکا ہے اپنے bull run میں اور اب ہم expect کر سکتے ہیں کہ اس bull run میں اس coin کی price almost 40 dollar سے لے 60 dollar کے بیچ میں ہو سکتی ہے اس کی price یہ ہوگی اور اس کے علاوہ اگر مارکٹ کی بات کریں تو 13 billion کا مارکٹ کے اور مارکٹ کی بات کریں تو 14 billion اس کا مارکٹ کی تھا اور 24 hour trading کی بات کریں تو یہاں پہ 460 million ڈالرز use کیے گئے ہیں اور مارکٹ dominance کی بات کریں تو 0.52 پرسنٹ اور مارکٹ رینگ کی بات کریں تو 12 نمبر پہ گلوبل رینگ کرتا ہے اور یہی چیز جو traders کو investors کو جو of investments ہیں جو companies ہیں ان کو attract کرتی ہے اس coin میں investment کرنے کے لئے تو اگر آپ بھی ان coins کو utilize کرنا چاہتے ہو تو میں آپ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنی research خود کریں خود کرنے کے بعد آپ فائنل decisions لیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ